اسلام علیکم جس نے جواد احمد اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک جواد اوفیشل آج ویڈیو کوئی کسی ہول سیل مارکیٹ یہ نہیں ہے نہ کسی کپڑے کی ہے نہ کسی لیپ ٹوپ کی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کاروبار کرنے کا کیونکہ پتہ ہے ہمارے ملک کے جو علاہت ہیں پاکستان کے خاص کر جو علاہت ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہیں بے رزگاری کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب کہ نہ ان کو جوبس نہیں مل رہی اور کچھ کاروبار کرنے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں لیکن نہ وہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا بغیرہ نہیں ہوا تو آج ساتھ یہ خصوصی ویڈیو کاروبار کو لے کے میں نے بنائی ہے اس میں میرے انکل میرے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کو ایک کاروبار کا آئیڈیا دیں گے کوئی بھی کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ انکل آپ کو آئیڈیا دیں گے لیکن ان کا جو کاروبار ہے پیمپر کے والے سے اگر کوئی کاروبار پیمپر کا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار ہے وہ تمام آئیڈیا انکل سے لیں گے کہ انکل کیا بتاتے ہیں اسلام علیکم انکل کیا حال ہے انکل تبیہ ٹھیک ہے اچھا انکل جی مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام شوکت علی ہے اور یہ میری شاپ چوک نظام آباد امتیاز روڈ کاروبار پیمپر کا جو کر رہے ہیں کتنی دیر سے آپ کے اس میں مہارت حاصل ہے کتنی دیر سے کاروبار کر رہے ہیں یہ کاروبار کو تقریباً مجھے دو دائی سال ہوا ہیں اسٹارٹ کیا ہے اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے مربانی فرمائی ہے اللہ پاک رزق دے جاتی اچھا آپ مطلب کے دو سے دائی سال ہو گئے ہیں مطلب تین سال ہونے والے آپ کو یہ کاروبار کو اچھا انکل مجھے یہ بتائیں جب آپ نے یہ کاروبار شروع کیا تھا آپ کی شروع میں انویسمنٹ کتنی تھی جس وقت میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تو پہلے تو میں پہلے میں ججگتہ رہا کہ پتہ نہیں کاروبار چلے کہ نہ چلے لیکن جس وقت تو عدیس مبارکہ مطالعہ کیا کہ اللہ پاک نے رزق تو دے نہیں ہے انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے تو اس طرح سے میرے بھائی کوئی بھی کاروبار کرنا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کریانہ سٹور والے کوئی غریب اور کوئی کروڑ پتی ہیں اس طرح سے کوئی مختلف کاروبار کرنے والے جو بظاہر چھوٹے کاروبار نظر آتے ہیں لیکن ان میں لوگ کروڑ پتی بھی بنتے ہیں کیونکہ اللہ نے جو نصیب کا لکھا ہے وہ دیتا ہے کاروبار کوئی بھی چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا صرف کاروبار نہ کرنے میں شہرم آنی چاہیے کاروبار کرنے میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو اپنے گھر والوں کا بھی سہرہ بنیں گے نہیں کریں گے تو نوکری وغیرہ تلاش کرتے 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 آپ اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے تو اسی طرح جب میں نے سٹارٹ شروع کیا تو تھوڑا سے انویسٹمنٹ کے ساتھ کام شروع کیا تو اللہ پاک نے مربانی فرمائی کسٹمر جو ہے وہ خود ہی بتاتے رہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو جو کچھ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی تھی میں وہ جو لاتا جاتا تھا تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ کاروبار کی جو وہ پوری ہے ایسے ہی میں پہلے تھوڑی تھوڑی پوائنٹ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پانچ چار چار پیسے لے لیے جب رکھ لیے تو پتہ چلا کہ یہ جلتی جو چیز سیل ہو جاتی ہے وہ درجل لے لی تو اس طرح سے جو کم سیل ہوتی تھی وہ تین تین چار چار لے لی اس طرح سے تھوڑے پیسوں میں تقریباً کافی ساری چیزیں جو آنا وہ آ جاتی تھی دکان جو اب بری نظر آتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو یہ مت سوچیں کہ میرے پاس جب تک داصلہ کی ہوگا تو میں نے کرنا ہے جتنی پیسے اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے سٹارٹ کریں اللہ کا نام دے کر تھوڑا تھوڑا مال لے کے آئیں تو انشاءاللہ تعالی نیت کے باغ ہوتی ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا اور بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کے دعا رات نہیں کرتا اس لیے خلوص سے توحید سے ایمان سے بلکل اللہ پہ اعتقاد کر کے جو کچھ مجھے دینا ہے وہ صرف ایک اللہ نے دینا ہے اللہ کے سوار نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے جب آپ کا یہ عقیدہ بن جائے گا تو آپ توحید ایمان والے بھی بن جائیں گے اور ایک اچھے دکان در بھی بن جائے گی اچھا انکر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کاروبار شروع کرنے لگے تھے تو پہلے کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس تھا یا کوئی آپ کا بڑے کار رہتے یا وہ کسی نے مشروع دیا تھا کس طرح یہ آپ نے مطلب کاروبار شروع کیا اس کا ذہن کیسے بنا آپ کا تقریبا مجھے بلکل میں زیرو مائنڈ سے شروع کیا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا نہ اس سے پہلے میں اس کاروبار کے بارے میں کچھ جانتا تھا بس یہ سوچا کہ چل کے اپنا کام کرتے ہیں بجائے اس کے ملازمت کے تو اس میں تھوڑی ازادی ہوتی ہے اور دوسرا اللہ پاک نے کہا ہے میں نے کاروبار میں برکت رکھی ہے تو میں نے کچھ دوسروں سے بات کی میں کیا کروں تو یہ مجھے کام اپنے اصحاب سے لگا کہ اس میں اتنی مشکت بھی نہیں ہے اور میں عرام سے بیٹھ کے کر سکتا ہوں کیوں کہ دوسرے کاروبار میں وزن اٹھانا یا جا کے منڈی صبح صبح جانا یہ کام مشکل والے تھے تو ان میں سے مجھے یہ آسان لگا تو اس لیے میں نے اسے سٹارٹ کر لیا تو اللہ پہ اعتماد کر کے سٹارٹ کیا اللہ پاک نے مدد فرمائے اچھا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پیمپرز کافی جزا نظر آ رہے ہیں اور کافی کونٹیٹی میں آپ نے اور بھی سمان رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا عجر بھی دیا ہوا ماشاءاللہ کافی اچھے چیز رکھئے اچھا انکل مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے مطلب کے انویسمنٹ شروع کی تقریباً آپ کے پاس کتنے پیسے تھے کوئی لاکھ روپیہ تھا یا پچاس ہزار روپیہ تھا کتنے پیسے تھے تھا آپ کے پاس یہ تقریباً اسٹارٹ میں سوہ لاکھ روپیہ کے قریب مطلب سوہ لاکھ روپیہ تقریباً آپ کے پاس تھا مجھے انکل یہ بتائیں کہ اب بھی آپ مہینے کی جو بچت وغیرہ کتنی کر لیتے ہیں کتنی مہینے میں آپ بچت کر لیتے ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں ہمارے ویورس کو تاکہ موٹیویشن کے لیے تقریباً آپ کو شاید یہ بات بڑی عجیب لگے کہ جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اتنا مجھے دے دی جتنی بھی مجھے ضرورت ہوتی میں نے ازمارا کے دیکھا ہے کہ اگر مجھے گھر میں خرچہ کرتے ہوئے بارہ سو درہ خرچ ہو گیا تو اللہ پاک نے مجھے بارہ سو ہی دیا اگر زیادہ ہو گئے تو اللہ پاک نے وہ ہی دیا اس لیے کہ میں نے مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے اللہ نہیں دینا ہے تو اللہ دیتا ہے صرف آپ کی نیت صاف ہو کسی کے لیے آپ بغض نہ رکھیں حسد نہ رکھیں کسی دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کر آپ جلد محسوس نہ کریں بلکہ خوش ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا اور آپ کو جو کچھ چاہیے اللہ دے اچھا سب سے پہلے مجھے آپ بڑی خوشی ہوئے کہ ایک سب سے پہلے آپ پہ اللہ پر فروسہ اللہ پر مطلب کہ جو اللہ تعالی نے وعدہ کی اور آپ ایک ما شاء اللہ دیندار ایک انسان اور معذرس آدمی مجھے کافی ہے اچھی اچھا مین آپ کی مجھے چیز اچھی لے کہ آپ نماز نہیں چھوڑتے نماز لازمی پڑھنی ہے کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ آپ صورت سے پیغام دیں کہ نماز اور اللہ تعالی پر فروسہ رازمی رکھنے تاکہ اسی سے تو کم کامیابی ملے گی بھائی جس وقت کاروبار شروع کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تقریبا چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں ہیں اس پر آپ کا آدھا گھنٹہ وہ مشکل لگتا ہے اور اگر اس میں بھی آپ کو کوئی جلتی کوئی امرجنسی ہے تو آپ صرف فرض ہی پڑھ لیتے ہیں تو تو بھی آپ کا کام چلتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چوبیس گھنٹے پاک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ رات کو بھی جب سوتے ہیں تو اللہ کے کلام پڑھ کے سوتے ہیں ساری رات آپ کی عبادت میں ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی بماری ایسی آجاتی ہے آپ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ پاک پھر بھی آپ کو ان کا سواب دیتے ہیں جو آپ ریگولر کر رہے ہیں تو اس لیے نماز کی پبندی ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا رزق بھی بڑھائے گا اچھا انگل جو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان کو یا کوئی بھی مدلب کی ویورس وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو یہ بتائیں کہ جب یہ کاروبار وہ شروع کریں تو کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہو جو آپ کو وہ نقصان اٹھانا پڑا اس غلطی سے تو آپ ان کو پہلے ہی وہ بتا دیں کہ وہ غلطی نہ کریں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں نے ساتھ جیس کیش کا بھی کام ایزی پیسے کا شروع کیا ہے تو کئی دفعہ تجربہ نہیں تھا تو بجائے اس کے جو پیسے وصول کرنے تھے وہ سینڈ کر دیئے اس سے مجھے دو تین دفعہ پانچ پانچ در در سارکن لوس ہوا ہے لیکن جس وقت لوس ہوتا ہے تو ایک عدیث کے مطابق ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرَاجِ انہوں پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف دیان کرتے ہیں تو وہ آکر مجھے واپس دی جا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کافی اچھی چیز اچھا آپ کہنے کے مقصد ہے اس کام میں انسان ہاتھ ڈالے جس چیز کا آپ کو تجربہ ہو تھوڑا سیکھ لیں کیونکہ ابھی آپ کو جس طرح لوس ہوا لیکن آپ کو اس سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملا بھی بس یہ آپ کے لیے مین چیز ہے جو آپ کاروبار شروع کرتے ہیں پہلے اس کی تھوڑا بہتا تجربہ لے لیں اس کا آپ سب سے بڑی یونیورسٹی کوئی بھی کام کی سب سے بڑا یونیورسٹی جو ہے آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے یوٹیوب یوٹیوب سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں ہے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر کا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کوئی چیز بھی شروع کر رہے ہیں تو آپ کو یوٹیوب سب سے بڑی چیز ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا جو چیز آپ کو چاہیے کوئی بھی چیز آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اوپر کلک کیا اور اس کو حاصل کیا تو مین یہی چیز ہے کہ آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے اس سے آپ سیکھیں پھر آپ شروع کریں انکل کا یہی ہے کہ پہلے تجربہ لے لیں اس کے بعد یہ کاروبار شروع کریں انکل آپ کا بہت شکریہ آپ نے مارے بیوز کو اتنی اچھی چیزیں بتائیں انکل کا نیچے نمبر موجود ہے کوئی بھی کسی قسم کا انکل سے کوئی رابطہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی مشروع لینا چاہ رہا ہے بھئی انکل جی کاروبار کیسے شروع کریں یا کوئی بھی اس قسم کا آپ سے انکل سے بات کرنے کے لیے نیچے نمبر موجود ہے ان کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بس کوشش یہ کیجئے گا کہ دس بجے کے بعد آپ کول نہ کیجئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسان آپ گھر کے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور صبح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دس بجے صبح دس سے لے کے رات دس بجے کے درمیان آپ کول وغیرہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا ہے اور نماز کے دوران آپ کو پتا ہے جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں اس میں شاید نہ کول اٹھا پائیں کہ نماز وغیرہ چینل نے پڑھنی ہوتی ہے تو باقی آپ کو دیکھ لیجئے گا بہت شکریہ صرف آپ کا جزاک اللہ انشاءاللہ اس طرح کا آپ کو امید ہے کہ اس طرح کا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے ہمارے چینل ملک جواد کو سسکرائب کر لینا ہے کیونکہ اس طرح کی موٹیویشن سٹوریز اور کافی اس طرح کاروباری ویڈیوز آپ کی لیے کے خدمت میں آتے رہتے رہتے ہیں ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ